جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ تین دن میں گائب ہو جاتے ہیں ہیلو دوستو ویلکم ٹو ہررلینڈ آج جو مووی آپ کے لئے میں لے کر آیا ہوں وہ ایک ریال انسیڈنٹ پر بیس مووی ہے اور اس مووی میں بہت زیادہ سلیشر اور ہورر ہے تو میں آپ کو پہلی وان کر دیتا ہوں اس مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی بس سے جس نے اپنا سر پانی کے ڈرم میں ڈال رکھا ہوا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے بس کا سٹیپ فادر ایک جواری تھا جو کچھ بھی وہ کماتا تھا وہ سب اسے جوائے میں اڑا دیتا تھا اور اسی بات سے بس کی ماں اور اس کے سٹیپ فادر کے بیچ روز جھگڑا ہوا کرتا تھا بس کا سٹیپ فادر کال بھی اسے بہت پریشان کرتا تھا اور بس کی ماں بھی کبھی کبھی اسے باندھ کر جب جستی اسے کھانا کھلائے کرتی تھی کہانی اب پھر پریزنٹ ڈیم آتی ہے بس اب بڑی ہو چکی تھی اور اس کی بوا نام کی ایک بیٹی بھی تھی بس آج بھی بچپین کے ان باہنک دنوں کو بھلی نہیں تھی وہ اپنا گھر چلانے کے لیے سلک پر نوڈلز کا ایک سٹول چلاتی تھی پھر ایک دن ایک آدمی بس کے پاس آکے اسے کہتا ہے کہ اس کے پتی نے ان کے گھر کے بدلے کچھ لون لیا ہوا ہے اور اگر بس اسے پیسے نہیں چکائی تو اسے اس گھر کو کھالی کرنا ہوگا بس کا پتی اسے چھوڑ کر ان کی بیبی سیٹر کے ساتھ میں بھاگ چکا تھا بس اس آدمی سے کچھ دنوں کا ٹائم مانگتی ہے اور وہ آدمی اسے کچھ دنوں کا ٹائم دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلی دن بس اپنی بیٹی کو گھر پہ باندھ کر اپنے کام کے لیے چلی جاتی ہے اور وہ اپنا کام کرے رہی تھی کہ تب ہی اچانک وہاں پر دنگیں شروع ہو جاتے ہیں بس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ بس ایک جگہ کھڑی ہو کر سب کچھ دیکھ رہی تھی اور تب ہی وہاں پر ایک لڑکا بس کو وہاں سے بچا کر ایک جگہ پر لکھ آتا ہے پولیس اور آرمی نے ان سٹورنز کو پکڑ لیا تھا جو کی دنگیں کر رہے تھے اور بس کو بچانے والے لڑکا وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کا نام اتپم تھا اس طرح سے بس کی ماں اسے بچ پر مارا کرتی تھی کچھ دیر کے بعد بس خود ہی اپنے بیٹی سے معافی مانگتی ہے اسے اس طرح سے مارنے کے لئے پھر بوہ اس کے فوڈ اسٹورٹ کے طرف اشارہ کرتی ہے جہاں سے خون نکل رہا تھا بس جب دیکھتے ہیں تو وہاں سے کسی کے لاش نکلتی ہے اور یہ لاش اتپم کے ایک فرنڈ کی تھی جو کی دنگیں سے بچنے کے لئے وہاں پر چھپ گیا تھا لیکن اسے مار دیا گیا تھا بس اس لاش کو لے کر آتی ہے اور اس سے نیلا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے ماس کو میٹ گرینڈر میں گرینڈ کر دیتی ہے یہ لاش چاٹ نام کے ایک لڑکے کی تھی اور اتپم نے اسے بہت ڈھونڈا تھا پر وہ لاپتہ ہو گیا تھا اور ہر جگہ اس کے پوستل بھی لگا ہوئے تھے لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا پھر ایک دن بس اتپم کے فادر کے میڈیکل شاپ میں آتی ہے بس کو دیکھ کر اتپم اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اتپم کو ایک لڑکی نیڈا بہت زیادہ پسند تھی اور وہ کبھی کبھی اس کا پیچھا بھی کرتا تھا اور اسے چھپکے سے دیکھتا بھی تھا نیڈا کو بھی یہ بات پتا تھی پر وہ بھی اسے پسند کرتی تھی تو اسے وہ کچھ نہیں کہتی تھی پھر بس کے گھر ایک آدمی آتا ہے جو کی اپنے گرر فرنڈ آئی کو ڈھونڈ رہا تھا اور آئی وہی لڑکی تھی جو کی بس کے پتی پریوٹ کے ساتھ میں بھاگ گئی تھی بس کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا تو وہ اس آدمی کو میٹ نوڈل آفر کر دیتی ہے اور یہ آدمی بھی وہ کھا لیتا ہے اور اصل میں یہ میٹ نوڈل چارٹ کے ماس سے بنے ہوئے تھے اس کے بعد میں ہمیں کچھ پاسٹ کا سین دکھائی جاتے ہیں بس کے سٹیپ فادر اس کے ساتھ میں سیکشل ہریسمنٹ کرتا ہے اور ایک دن بس کی ماں نے یہ دیکھ لیا تھا اور بس کے سٹیپ فادر کا ہاتھ ایک ہاتھوڑ سے مار مار کر تھوڑ دیا تھا اب کچھ دن کے بعد بس نے اپنے گھر کو ہی نوڈل کی شاپ بنا لیا تھا وہ اپنی ماں کی ریسیپی ہی یوز کر رہی تھی اس نے نوڈل میں انسانی ماس ڈالنا شروع کر دیا تھا اور لوگوں کو اس کا سواد اتنے زیادہ پسند آ رہا تھا کہ اس کے ریسٹورنٹ میں اب لوگوں کی بھیل بڑھنا لگی تھی لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ وہ میٹ کا نام پر کیا کھا رہے ہیں پھر برطان میں ہم آئیے کے بوائی فرنڈ کا سر بھی دیکھتے ہیں جیسے بس ڈککن لگا کر چھپا دیتی ہے اب ایک دن ریسٹورنٹ میں اتپم آتا ہے بس اس سے نوڈل کھلاتی ہے اور یہ نوڈل بھی انسانی ماس سے بنے ہوئے تھے اتپم پھر وہیں پر ویٹر بن کر کام کرنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں گھومتے تھے اور ٹائم بھی سپینڈ کرتے تھے نیڈا نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا تھا پر وہ کچھ نہیں کہتی ہے اب اتپم وہاں پر بہت دنوں سے کام کرتا ہے لیکن اسے یہ کبھی بھی پتا نہیں لگتا تھا کہ بس وہاں پر انسانی ماس کو پکا رہی تھی اور مارکٹ میں آتے سمیں بس کو چارٹ کا میسنگ پوسٹر دکھائی دیتا ہے اور اتپم اسے کہتا ہے کہ یہ اس کا دوست ہے جو کی دنگی کے دن سے لا پتا ہو گیا تھا رات کو بس کے گھر پر وہی آدمی آ کے اس کے ادھار کے پیسے مانگتا ہے اور اسے پتا لگ گیا تھا کہ بس کا ریسٹورنٹ اب کافی اچھا چل رہا ہے وہ اپنے ساتھ میں دو گنڈو کو بھی لائے ہوگا تھا اور بس سے پیسے لوٹانے کے لئے کہتا ہے بس اسے تھوڑا اور ٹائم مانگتی ہے اپنے پیسے لوٹانے کے لئے اور وہ آدمی اسے اور ٹائم نہیں دینا چاہتا تھا وہ بس کو غلط نظر سے بھی دیکھ رہا تھا بس انہیں بھی انسانی ماس سے بننے ہوئے نوڈلز کھلاتی ہے اور یہ میڈ ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا تھا بس اپنے ریسٹورنٹ کے باہر دیکھتی ہے تو باہر دور دور تک کوئی نہیں تھا اور اسی لئے وہ گیٹ بند کر لیتی ہے اب اسی دن رات کو اتپم کے فادر کے میڈیکل شاپ میں چارٹ کی ماں آتی ہے وہ چارٹ کے بارے میں اتپم سے پوچھتی ہے پر اسے چارٹ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا وہ خود کئی دنوں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا اور اب تو پولیس بھی چپکے سے اس کا پیچھا کر رہی تھی اتپم نے اپنے سارے دوستوں کو چارٹ کو ڈھونڈنے کے لئے دیا تھا اور وہ چارٹ کی ماں کو چنتا نہیں کرنے کا بھول کر ان کے گھر بھیج دیتا ہے اتپم ریسٹورنٹ میں آتا ہے پر ریسٹورنٹ میں تالہ لگا ہوا تھا وہ بس کو بہت آواج لگاتا ہے پر وہاں سے کوئی بھی جواب نہیں آتا اور کچھ دیر بعد بس دروازہ کھلتی ہے اور اتپم اندر آکے دیکھتا ہے تو سارا سامان بکرہ پڑا ہوا تھا بس اس سے کہتی ہے کہ ادھاری لینے والے لوگوں نے اس کا سامان توڑ دیا ہے اور اسے بہت مارا ہے اتپم اس سے کہتا ہے کہ ڈرنے کے کوئی بات نہیں ہے وہ ہمیشہ اس کے پاسے رہے گا اور وہ اس کا خیل بھی رکھے گا لیکن اصلیت میں کیا ہوا تھا اور تب ہم کو کچھ بھی نہیں پتا تھا بس نے کل رات کو ان لوگوں کو جو نوڈل کھلائی تھے اس میں بیہنشی کی دعویٰ ملائی ہوئی تھی وہ سب جب نوڈل کھا کر سو رہے تھے تو دروازہ بند کر کے ایک چاکو لکھ کر ان کے بوس کا گلہ کاٹ دیتی ہے پھر دونوں گنڈے در کے بھاگنی کوشش کر رہے تھے پھر بس نے ان کو بھی کٹ کٹ کر مانڈا رہا تھا اور وہ ایک آدمی کے موں میں ہتھیار گھوساتی ہے اور ایک آدمی کے سر میں کیل بس پوری طرح ان لوگوں کے کھون سے سنی ہوئی تھی اور بس ان لوگوں کے لاش کو بیسمنٹ میں لے جاتی ہے جس کے بعد میں وہ ریسٹورنٹ کا پورا کھون ساو بھی کرتی ہے یہ سب کھون خرابا بس کی بیٹی بوا بھی دیکھ رہی تھی بس نے ان لوگوں کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے میٹ کو بھی کرنڈ کر دیا تھا پر اس بات کے بارے میں اتبم کو کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ بھی اب دیرے دیرے بس سے پیار کر بیٹا تھا اور اس دن دونوں انٹیمیٹ بھی ہوتے ہیں پھر انٹیمیٹ ہوتے ٹائم بس کو یاد ہاتا ہے کہ جب ایک دن بوا نے اپنے پتہ اور بیبی سیٹر کو انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو بوا اپنی ماں بس کو نہیں بتا دے اس ڈر سے بریویٹ اور آئی نے بوا کو ایک پانی کے ڈرم میں ڈال کر مار ڈال تھا بس جب اپنے گھر پر آتی ہے تو اسے بوا کا جوتہ ملتا ہے اور اس جوتہ کے بینا بوا چل نہیں پاتی تھی چونکہ وہ اپائش تھی بس اپنی بیٹی کو ڈھوننے لگتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کو اس کے پتی بریویٹ اور آئی پانی میں ڈبا کر مار رہے تھے وہ وہاں پر آ کر اپنے پتی اور آئی کو مارنے لگتی ہے اس نے ایک ہتیار سے آئی کا پیر کار دیا تھا پھر وہ پریویٹ کے پیروں پر بھی وار کرتی ہے تب وہ ایک نکلی چیز کے اوپر گر جاتا ہے جس سے کہ وہ بانس کا ٹکڑا پریویٹ کی آنکھ میں گس گیا تھا آئی اور پریویٹ دونوں رینگتوں میں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور تب بز آ کر آئی کا ہاتھ کارٹ کر الگ کر دیتی ہے پریویٹ بھی وہی پر مر جاتا ہے اور بس پانی کا ڈرم کھول کر جب اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے تب اس کی بیٹی مر چکی تھی وہ اپنی بیٹی کی موت کو دیکھ کر سن نہیں کرپا رہی تھی اور اس کی دیمار کی حالت بگڑ رہی تھی وہ ابھی بھی اپنی بیٹی کو اپنے ہی آس پاس ہیلیسونیشن کر رہی تھی اتپم کو بھی اب بس کے گھر میں منٹل ہیلتھ کے دوائیہ ملنے لگتی ہے اس سے تھوڑا شک ہوتا ہے اور وہ بس کے گھر کو دیکھنے لگتا ہے اتپم کو اسی پانی کے ڈرم میں بوا کے لاش ملتی ہے اور اپنی بیٹی کی لاش کو پھر سے دیکھ کر بس بہت زیادہ رونے لگتی ہے پھر دونوں کو ہم پولیس اسٹیشن میں دیکھتے ہیں پولیس بوا کی موت کے لیے اتپم سے پوچھتاچ کر رہی تھی اتپم کو بس کے بارے میں جو کچھ بھی پتا تھا وہ سب کچھ پولیس کو بتا دیتا ہے لیکن پولیس کو ابھی تک یہ پتا نہیں چلا تھا کہ بس لوگوں کو مار کر ان کے ماسکوں کو نوڑل بنا کر بیچتی ہے پولیس بس سے پریویٹ اور آئی کے بارے میں پوچھتا ہے پر بس کچھ نہیں بولتی وہ بس ہی یاد کر رہی تھی کہ کیسے اس نے پریویٹ اور آئی کے تکلے تکلے کر کے ان کا ماسک گرینٹ کر دیا آئی کا ایک ہاتھ کٹنے کے بعد بھی وہ زندہ تھی تب اس نے ایک لوہے کا تار ان دونوں کے آر پر کر دیا یہاں پر پولیس کے پاس بس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں تھا تو وہ سے جانے دیتے ہیں اور جانے سے پہلے پولیس بس کو کہتی ہے کہ وہ بوا کے قاتل پریویٹ اور آئی کو پکڑ لیں گے اب اگلے دن اتپم نیڈا سے ملنے جاتا ہے اور بس چھپکے سے اس کا پیچھا کر رہی تھی وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ جلز بھی ہوتی ہے پھر دھیرے دھیرے اتپم نے بس سے ملنا کم کر دیا تھا اور وہ نیڈا کے ساتھ گھومنے فینے لگا تھا بس کو یہ بات سن نہیں ہو رہی تھی اور وہ گھر پر آ کر پانی کے ڈرم میں اپنا سر ڈبا کر اپنے پاسٹ کو یاد کرتی ہے جہاں پر اس کے سٹیپ فادر نے اس کا ریپ کیا تھا وہ اس کا اتنی بار ریپ کر چکا تھا جس سے کی بس پریگنٹ ہو گئی تھی اب پریزنڈ میں اسی دن بس نیڈا سے ملنے آتی ہے اور وہ اسے اپنے گھر پر یہ بول کے لے کے جاتی ہے کہ اتپم نے اسے بولا ہے اتپم جب نیڈا کے گھر جاتا ہے تو اسے پتا لگتا ہے کہ بس اسے اپنے ساتھ میں اپنا گھر پر لے کر آئی ہے اور یہ سب سن کر وہ بس کے گھر کی طرف بھاگتا ہے ادھر بس نے ایک ڈرنگ میں بیونسی کی دوا ملا کر نیڈا کو پلا دی تھی پھر جب نیڈا کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو کھون سے بھرے ہوئے ایک ڈرم کے اندر پاتی ہے جہاں پر لوگوں کے بوڈی کے پارٹس بھی پڑھے ہوئے تھے وہاں پر آئی کے بوائی فرنڈ کا بھی سر تھا جسے بس نہیں مار دیا تھا جب وہ آئی کے بارے میں پوچھنا آیا تھا نیڈا اس کے سر کو دیکھ کر وہ جدہ ڈر جاتی ہے اور چلانے لگتا ہے پھر اس دن رات کو آئی کے بوائی فرنڈ کا شک ہو گیا تھا کہ بس جھوڑ ہو رہی ہے وہ جب آئی کے گھر بس کو ڈوننے لگتا ہے تو بس پیچھے سا آ کر اس کا پیر کٹ دیتی ہے پھر اس کے ہاتھوں کی ساری انگلیوں میں کل گوسا کر اسے جمین میں ہی ٹھوک دیتی ہے تاکہ وہ وہاں سے بھاگ نہیں پائے وہ دردے سے چلہ رہا تھا اور بس نے اس کے موں میں مسالہ بھر دیتے پھر وہ ایک روڈ کی مدد سے ان مسالہ کو اس کی بوڈی کے اندر تک ڈالتی ہے اور وہ رینگتوے بھاگنے والا تھا کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ پریویٹ بھی مرا نہیں ہے بلکہ وہ بھوک کی وجہ سے آئی کا ہی ماس کھا رہا تھا تب ہی وہاں پر بس آ کر آئی کی بوئی فرنڈ کے ساری انگلی کو کٹ دیتی ہے اور ایک لوہے کے ہک سے لٹکا دیتی ہے پھر وہ ایک پائپ کو اس کے پیٹ میں گوسا کر اس کا سارا خون باہر نکلتی ہے پھر جہاں پر وہ ہک ڈالا ہوا تھا وہاں کے ساری چمڑی فٹ کر نکل جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اب پریزنڈے میں نیڈا اس خون کے ڈرم کے اندر چلہ رہی تھی اتپم بھی بس کے گھر باہر آ کر دروازہ کھولنے کو کہتا ہے اور بس باہر جا کر دروازہ کھولتی ہے اتپم اسے نیڈا کے بارے میں پوچھتا ہے اور بس اس سے نارشتی کیونکہ اتپم نے اسے دھوکہ دیا تھا وہ کہہ دیتی ہے کہ نیڈا یہاں پر نہیں ہے بس جب بیسمنٹ میں جاتی ہے تو وہ دیکھتے کہ نیڈا اس ڈرم سے نکل کر کہیں پر چھپ گئی ہے اور ایک چاکو لے کر وہ نیڈا کو ڈھونے لگتی ہے پورا بیسمنٹ گیس سے بھر گیا تھا وہ نیڈا جب ایک روم میں جاتی ہے تو وہاں پر دیکھتے کہ پریویٹ اور آئے کی باڈی سڑ گئی تھی اور ان میں سے گیس نکل رہی تھی چھپکے چھپکے نیڈا وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور بس بھی نیڈا کو ماننے کے لئے ڈھونڈ رہی تھی نیڈا چھپکے سے بیسمنٹ کے اوپر جاہی رہی تھی کہ پیچھے سے بس آ کر اس کے پیر پر کٹ مارتی ہے جس سے کہ نیڈا وہے پر گر گئی تھی اوپر ریسٹورانٹ میں اتپم کو نیڈا کا بیک دکھتا ہے اور وہ بیسمنٹ کی طرف جاتا ہے نیڈا کو ڈونڈنے کے لئے نیچے بیسمنٹ میں بس نیڈا کے شریر میں کلے ٹھوکنے والی تھی کہ تب ہی وہاں پر اتپم آ کر بس کو رکھتا ہے وہ نیڈا کو ہوش ملاتا ہے وہ نیڈا کو لگتا ہے کہ اتپم بس کے ساتھ ملا ہوا ہے نیڈا ایک ہتھیار لے کر اتپم کو کچھ سے دور رہنے کو کہتی ہے پھر بس نیڈا اور اتپم کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے وہ ہاتھ میں ایک ہتھیار لے کر اسی حالت سے گھر سے نکل جاتی ہے بس کو اب آوجہ سنائے دینے لگی تھی وہ پوری طرح سے پاگل ہو چکی تھی اور لوگ اسے کھون سا ساناوہ دیکھ کر اس سے ڈر رہے تھے وہ روتے چلاتے وہاں سے ایک بریچ کی طرف جاتی ہے اور بس اپنے پاسٹ کو یاد کرتی ہے جہاں پر اس کے اسٹیپ فادر نے پریوٹ کے پاس اسے بیچ جاتا بس پریوٹ سے کہتی ہے کہ وہ پرینگنٹ ہے لیکن پھر بھی پریوٹ نے اس کا ریپ کیا تھا اور شاید اسی وجہ سے اس کی بیٹی بوا اپاہیچ پیدا ہوئی تھی بس کی ماں کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس کے پتی اور اسٹیپ فادر نے بس کا ریپ کیا ہے بس کا ریپ کیا ہے اور اسے پریگنٹ کیا ہے اور اس نے اسے پریوٹ کے پاس بیچ جاتا تب بس کی ماں نے ان دونوں کو جہر دیکھ کر مار ڈالا تھا اور ان کے تکڑے کر کے ان کے ماں کو کھانا بنایا تھا اور بس نے یہ سب اپنی ماں سے ہی سکھا تھا اب پریزینٹے میں بس اس بریچ کے پاس بیٹھ کر پانی کی طرف دیکھ کر یہ سب یاد کر رہی تھی کہ تب ہی اسے پانی میں بوا دکھائی دیتی ہے اتپم وہاں پر بس کو ڈونڈتا وہ آتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے لیکن بس کو آواج سنائی دے رہی تھی کہ اتپم کو مار دو اور کہتا ہے کہ اگر وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دے گی تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا بس کسی طرح سے خود کو اتپم کو ماننے سے کنٹرول کرتی ہے اور تب ہی اچانک بس کو ایسا لگتا ہے کہ بوا اسے پانی میں بلا رہی ہے اب تک بس کو پکڑنے کے لئے پولیس بھی وہاں پر آ گئی تھی لیکن بس آخری بار اتپم کے طرف دیکھتی ہے اور پانی میں کود جاتی ہے پولیس تب ہی وہاں پر آ کر اتپم کو پکڑ لیتی ہے پولیس کو بس کی لاش پانی میں کہیں نہیں ملتی اور تب ہی اتپم کو پانی میں بوا کے ڈال دکھائے دیتی ہے اتپم کو یقین ہو گیا تھا کہ بس وہیں کہیں ہیں اب اتپم بس کے ساتھ میں الیشنشپ میں تھا تو پولیس بھی سبھی مرڈر کے لئے اتپم کو اریسٹ کر لیتی ہے بس کے گھر میں پولیس کو بہت سارے لوگوں کے بواڈی پارٹس ملتے ہیں اور وہاں پر ایک چاکو کے اوپر اتپم کے فنگر پرنٹس بھی ملتے ہیں نیڈا بھی پولیس کو یہ بتاتی ہے کہ اتپم اور بس نے مل کر اسے مانے کی کوشش کی تھی پولیس کو بھی لگتا ہے کہ اکیلی بس اتنے سارے لوگوں کو نہیں مار پائے گی اور اتپم نے اس کی مدد کی ہوگی اتپم کی باتوں پر یقین کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا اور یقین کرے بھی تو کیسے وہ خود بس کے ریسٹران میں کام کرتا تھا جہاں پر بس لوگوں کو مار کر انسانی ماس کو دوسرے لوگوں کو کھلاتی تھی اب انیکسٹسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بس پانی سے نکل کر اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اس کی ماں انسانی ماس کاٹ رہی تھی اور ہر جگہ بوڈی کے پارٹس لٹکے ہوئے تھے پھر مووی کے آخری میں ایک راز کھلتا ہے جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ بس نہیں اپنی ماں کو پریوٹ کے سامنے جھر پلا کر مار دیا تھا اور پریوٹ در کے مارے اس کے ساتھ میں اس کا پتی بن کر رہنے لگا تھا چونکہ پریوٹ نے بس کا ریپ کیا تھا اس فلم میں فیملی وائلنس کو دکھایا گیا ہے جس گھر میں ہر دین بچوں کے سامنے جھگڑا یا مارپٹ ہوتی ہے وہاں کے بچوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے کئی بار تو بڑے ہونے کے بعد بھی بچپن کے خوفناک دینوں کی وجہ سے ان کی زندگی صدر نہیں پاتی ہے ٹھیک اسی طرح سے جس طرح ہم کسی پھر کے بیچ میں کھاٹ ڈالیں اس کا اچھا ذکھ خیال رکھیں اور بڑے ہونے پر وہ اچھا فل دے گا بچوں پر بھی یہی بات لاغ ہوتی ہے بچوں کا من اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ فیملی وائلنس، ریپ اور سیکشول ہاریسمنٹ اور مرڈر یہ سب صحیح نہیں کر پاتے ہیں دوستو اب اینڈ میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کو مووی کسی لگی مووی کا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکراب ضرور کرنا اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ آپ کری لوگے یہ مجھے پہلے سے پتا ہے تو اب ہم ملیں گے کسی اور ویڈیو میں